بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا دوست رمید نواز میں آج آپ کو بتاؤں گا چوزوں کو سیل چوزوں کو پہلے دن کی ویکسینیشن کیسے کی جاتی ہے میں یہ لے کر آیا ہوں انڈی لسوٹا یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کر کے آئے مکس کرنے کا آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالنا پہلے پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے ہلا کے یہ برف میں دیتے ہیں اس کے ساتھ برف بھی دیتے ہیں یہ آپ جو کاغذ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کے دیتے ہیں اس لئے دوپ نہ لگے دوپ لگے گی تو اس کا اثر ہتم ہو جائے گا یہ زہر بن جاتا ہے بلکہ یہ ہدھ بھی ایک زہری ہوتا ہے یہ بماریوں کو روکنے کے لئے ہوتی ہے دوائی یہ میں نے ایک ڈراپر لے لیا اس کو ساتھ سترہ کر لیں دو لیں بزار سے نیا مل جائے تو سب سے اچھا ہے اس کو ایسے دبو دیں دبو کے یہ چوس لے گا دوست دیکھ سکتے ہیں ایک کترہ اس کو پلا جانا ہے اور ایک کترہ اس کی آنکھ میں ڈال جانا ہے یہ تقریباً دس دن کے جوزے ہو چکے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوزے ہیں اور نہیں بچیوں باہر نہ ہوگی میں نے آپ کے ساتھ دوستو وعدہ کیا تھا میں آپ کو جو نئے پنجرے بناوں گا وہ دکھاؤں گا دوست دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نئے پنجرے بنا لی ہیں ان کے لئے کھڑے اور دوستو میں آپ کو جن مرگوں مرگوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں ان کا علاج دیکھ لیں آپ یہ ایک لیٹر پانی میں دو سسی دالنا ہے ایک ماں کے جو جوزے ہو ٹھیک ہے بڑے مرگیں ان کو آپ نے ایک لیٹر میں تین سسی ملا کے ان کے آگے رکھ دینا ہے وہ پی لیں آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے اٹھا لینا ہے اس لئے زیادہ پڑا رہے ہیں کوئی بھی دوائی جائے اور ڈوز ہو جائے اس کی وجہ سے چوزے بمار ہو سکتے ہیں مرگیں بمار ہو سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو صرف ایک ویکسینیشن پر ہے اور اس کے بعد یہ میڈیسن کے لئے اس کے بعد آپ کے پاس پینسلین دس لکھا ہونا چاہیے بہتر دوائے پانچ لکھا مل جائے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں دوست مرگیں دس لکھا اس کے بعد آپ نے نیرو بیان لے لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ نیرو بیان انجیکشن یہ ایک توڑ کے اس کے اندر مکس کر کے چیسٹ کے اندر لگا دینا ہے مرگیوں کو مرگیوں کو جن کو ریشہ ہو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے یہ سرینج استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے سوئی لگانی ہے آدھی سوئی چیسٹ کے اندر لگانی ہے گوشت کے اندر لگانی ہے یہ انڈی لسوٹا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بڑی مرگی کو یہ مرگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس مرگی کو آپ نے چار کترے دینے ہیں موں کے اندر دے دیں اور ایک آنکھ کے اندر دے دیں ٹھیک ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے دوستو دھوپ نہیں ہونی چاہیے اس لئے دھوپ ہوگی تو آپ کی ویکسینیشن حراب ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ نہیں ہے دوستو اس وقت جب بھی لے کر آئیں بہت تیار سے لے کر آئیں اس لئے آپ دوست جو پیسے ہرچتے ہیں آپ کے پیسے ضائع نہ جائیں اس لئے آپ تیار کریں موسیقی موسیقی سکتے ہیں موسیقی